السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نکاح جیسی سنت کو ادا کرنے کے بعد اولین ترجیح دی جاتی ہے کہ شاندار سی ویڈیوز ریکارڈ کی جائیں خود اپنے موبائل سے نہیں بلکہ باہر سے کیمرہ مین کو بلایا جائے اور اس سے پہلے خوب ناچا گایا جائے تاکہ برپور انداز میں ایک سیریبریشنز والا ماحول ہو کسی صورت نہ لگے کہ رب کے فرما بردار ہیں ہر حال میں لگنا چاہیے کہ نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں تو اس کے بعد اب معاملات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ روم تک کی ویڈیوز ریکارڈ کی جانے لگی ہیں یعنی جسے ہمارے ہاں سہاک رات کہا جاتا ہے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کی ہر چیز بھی پرپور انداز میں ریکارڈ کی جائے اور عوام امیدوار بھی اسی چیز کی ہے بہرحال اس صاحب کو دیکھ لیچے جہاں بیگم صاحبہ کے پاس تشریف فرما تھے اچانک سے کسی نے دروازہ کھول دیا ہاتھ میں ان کے جھاڑو تھا صفائی وغیرہ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں رن مرید ہر کس نہیں ہوں بہرحال یہ ان کی ایکٹنگ ہی تھی ہمیں بھی معلوم ہے لیکن ایکٹنگ کرتے کرتے بھی اپنی بیگم جسے نکاح کے بعد اسلام نے انہیں ان کا لباس اور انہیں ان کا لباس قرار دیا انہیں خود ہی دنیا کے سامنے انہوں نے بے پردگی میں ظاہر کر ڈالا بہرحال یہ ایک نارمل چیز ہے ہمیں معلوم ہے آپ کی نصر میں بھی یہ نارمل ہے حالانکہ ہونی نہیں چاہیے ہمیں غیرت کھانی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں لیکن ایک اوہرال معاشرہ بن چکا ہے جس نے اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں کرنا قسم کھا رکھی ہے ہم نے کہ ہم کسی صورت اچھائی کو اچھائی نہیں کریں گے اور برائی کو فیل نہیں کریں گے کہ ہم کسی طرح ٹھیک ہو سکیں تو یہاں ایک چیز اور ہے کہ مزاک مزاک میں ویڈیو کے چکر میں یہ بھی ثابت کرنے کی مختلف موقع پہ کوشش ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ گویا نکاح جیسے سنت ادا کرنے کے بعد شادی کے بعد اتنی بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ پھر شاید انسان مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے حالانکہ ایسی بات ہر کس نہیں نکاح میں برکت ہے اور حیادار بیوی کا ہونا اور دینی تعلیمات کو سمجھنے والی بیوی اور شوہر کا ہونا ان کے زندگی کو بھرپور کر دیتا ہے خوشیوں سے اب رائے دینے کے ساتھ ساتھ آج کی فیڈیو کو شیئر بھی کچھے گا اور سبسکرائب بھی کر لیں